بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسپیکٹری ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ٹاپ فائی ہنڈرڈ موسٹ امپورٹنٹ جنرل سائنس کی ایم سی کیوز کی پلیلیس کا پہلا پارٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ ہم ساتھ ساتھ اکوڈنگ ٹو س لیبر لیکچرز بھی کور کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹوپکس بنا کر اور ساتھ ساتھ ہر سبجیکٹ کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں پانسو پانسو ایم سی کیوز کی پلیلیس بنا کر ہم نے ہر سبجیکٹ کی پلیلیس کا آگاز کیا ہوا ہے تو گائز جنرل سائنس کی ابھی تک نہیں میں نے سٹارٹ کی تھی تو آپ لوگ کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی تو گائز آج کی ویڈیو میں پارٹ ون آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں گائز ایک چیز نوٹ کیجئے گا میں جنرل سائنس میں ہر وہ ٹاپک مین کے ویٹمین سے ریلیٹی ڈیزیز سے ریلیٹی بیالوجی سے ریلیٹی فیزکس سے ریلیٹی انسان کا جو ہیمن بوڈی کا سٹکچر آ جاتا ہے مین کے بان سے ریلیٹی آرگن سے ریلیٹی مین کی ہر وہ قویسن جنرل سائنس سے ریلیٹی گائز وہ کور کرنے جا رہے ہیں مین کی ان کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کو جو بیسی کنسیپٹ ہے نا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اسی پلیلیس کے تعاون سے مینکہ جو بھی کینڈیٹس اگر میرے چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو واج کر رہے ہیں تو ان کو بھی پروبلم نہیں آئے گی یہ میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں تو آپ نے یہ ویڈیو کو کمپلیٹ واج کر لینا انشاءاللہ اگر پیپر میں کوئی بھی جنرل سائنس سے ریلیٹری آپ کو کوئیسن ملے گا نا تو وہ آپ لوگوں کا میری ہی پلیلیس کی ویڈیو سے کور ہو جائے گا سو گائیس without any further delay let's begin سو گائیس آج کی ویڈیو کا پہلا question ہے which of the following is responsible for the largest amount of oxygen known on earth guys یہ question most important question ہے question میں یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ earth میں جو سب سے زیادہ oxygen جس کی وجہ سے produce ہوتی ہے نا ہم نے وہ بتانا ہے ان چار option میں سے تو گائیس آپ کو یہ trees فوراں ہی آپ اس پر click کر دیں گے حالانکہ یہ آپ کا جو ants ہے نا مینکہ جو option ہے نا یہ غلط ہوگا کیونکہ زیادہ ڈیس کی وجہ سے نہیں ہوتی گائیس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو LG ہے نا اس کی وجہ سے گائیس سب سے زیادہ مین کے oxygen ہمارے earth پر produce ہوتی ہے اور یہی responsible ہے یہی question میں پوچھ رہا ہے تو گائیس میں LG کے آپ کو پک بھی دکھا دیتا ہوں یہ چیک کر لیں یہ پانی کے اوپر آپ کو یہ حریالی سی جو چیز نظر آ رہی نا اس سے ہی LG کہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نیکس کے اس question اور most important question ہے which chemical in tobacco cause is a smoker to be addicted to smoking ڈیس آپ لوگ کو پتا ہے نا کوئی بھی smoker ایک بار smoking کر لیتا تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو گائیس آپ نے یاد رکھنا ہے ایک nicotine کی گائیس یہ ایک نشہ رہی بھی چیز ہوتی ہے تو یہ ہی استعمال ہوتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے option b is the right answer next guys blood leaves the heart through arteries the main artery leaving the left ventricle is called گائیس آپ لوگ کو پتا ہے نا جو جو ہمارا heart ہے گائیس جو blood کو leave کرتا ہے through arteries تو گائیس انہی arteries میں سے ایک جو آٹری ہے وہ leave کرتی ہے left ventricle تو گائیس اسے کہتے ہیں iota اور یہ most important guys آج کی ویڈیو کا question ہے next guys question ہے bronchitis is a disease related to تو گائیس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ایک لنگس کی بیماری ہے میں ان کے پھپروں کی بیماری ہے جس میں انسان کے بلگم جو بلگم جم جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں problem آتی ہے تو گائیس یہ relate کرتی ہے respiratory tract کو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے option d is the right answer next guys question the functioning of a loudspeaker depends upon تو گائیس یہ جو loudspeaker ہے نا یہ تو size پر بھی depend کرتا ہے اور shape پر بھی depend کرتا ہے تو گائیس ہمارا جو رائی turns بنتا ہے option c mean کہ ہمارا بوت اور a and b ہمارا رائی turns بنتا ہے ٹھیک ہو گیا next case question ہے the biggest planet in the solar system is تو گائیس ہماری solar system میں یہ ہم نے بڑا ہوا ہے تو سب سے بڑا جو planet انگائیس وہ جی پیٹر ہے یہ آپ نے یاد بھی رکھنا ہے next case question a mature tree will take how much karma excite from the atmosphere annually question میں یہ پوچھ رہا ہے یہ ایک mature tree انہیں درخت کی بات ہو رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا درخت oxygen چھوڑتی ہیں اور کارومتیک سائیڈ کو جذب کرتی ہیں تو گائیس سلانہ وہ کتنی کارومتیک سائیڈ mean کے atmosphere سے جذب کرتی ہیں ہم نے یہ بتانا ہے تو گائیس یہ آپ نے یاد دیکھنا ہے 25 kg option c is the right answer گائیس اگر pounds کی بات ہو تو آپ نے 48 pounds یاد رکھنا ہے next case question ہے gigantic clouds contain dust and gas in space is called تو گائیس بہت بڑے بادلوں کی بات ہو رہی ہے جو مشتمل ہو dust پر اور gas پر space میں تو گائیس اسے nibولا کہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے most important question ہے کئی بار پاس پیپر میں پوچھا گیا ہے which of the following is used in optical fiber تو گائیس آپ نے یاد دیکھنا ہے glass thread use ہوتا ہے optical fiber میں ان چار option میں سے option c is the right answer اس کے اس question ہے which gas is combustible تو گائیس ہم نے ان چار option میں سے بتانا ہے کون سی gas آتش کی رہا ہے تو گائیس آپ نے یاد دیکھنا ہے hydrogen gas is combustible option c is the right answer next question ہے how much blood human body contains تو گائیس ہماری body میں کتنا مینکین average جو blood ہوتا ہے ہم نے اس کی مقدار بتانی ہے تو گائیس 5 to 6 لیٹر گائیس یہ question بہت بار پاس پیپر میں پوچھا گیا ہے next question ہے non-stick cooking utensils are coated with تو گائیس نونسٹک کے اپنے گھروں میں برتن دیکھے ہوں گے گائیس وہ کس چیز سے کوٹ کیے جاتے ہیں تو گائیس آپ نے یاد دیکھنا ہے تیفلن سے option is the right answer most important question ہے نگائیس یہ بھی next question which instrument is used to measure height of aircraft above ground تو گائیس aircraft کی ہم نے منکہ جو بھی height ground سے height کی منکہ بات ہو رہی ہے تو گائیس اس کی جو height کو measure کرنے کے لیے جو instrument use ہوتا ہے تو گائیس ہم نے وہ بتانا ہے تو گائیس 80 میٹر استعمال ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا next question ہے dead plants on the surface of water and oxygen deflation of the water body is called تو گائیس جو بھی dead plants ہیں جو water کی surface میں مین کے ہو جاتے ہیں تو گائیس جو oxygen مین کے water body میں سے خارج ہوتی ہے تو گائیس اسے کیا کہتے ہیں یہ آپ کوئیسے میں یہ پوچھ رہا ہے گائیس یاد رکھے کہ اسے tropication کہتے ہیں option b is the right answer most important گائیس یہ بھی question ہے next گائیس loss of memory as a result of damage of the brain is called تو گائیس جو جو ایمینیسی ہے یہ ایک مین کے brain کی بیماری جس میں ہماری جو memory ہے وہ لوز ہو جاتی ہے اور مین کے بیمار جو ہمارا برین ہے وہ damage ہو جاتا ہے تو گائیس آپ نے یاد دیکھنا ہے وہ ہے ایمیسی ہے کی بیماری option is the right answer which blood group among the following is the universal donor تو گائیس آپ لوگوں کو پتا ہے نا universal donor کسی کہتے ہیں تم آپ کو پتا بھی دیتا mostly canyders کو نہیں پتا ہوگا میں کہ یہ گائیس آپ نے یاد دیکھنا یہ دے تو سکتے ہیں blood group لیکن گائیس ہر کسی سے لے نہیں سکتے ٹھیک ہوگا تو گائیس ان چار option میں سے آپ نے یاد دیکھنا ہے own active یہی universal donor ہے next question which among the following vitamin helps in blood clotting تو گائیس mostly canyders کو پتا ہوگا جب بھی ہمارا مین کے کوئی بھی زخم یا کٹ لگ جاتا ہے نامری body میں تو گائیس vitamin k کا بہت اہم role ہوتا ہے مین کے وہاں جو جلی پھر آباد میں اس کو recover کرنے میں تو آپ نے گائیس یاد دیکھنا ہے option is the right answer next guys pollination by birds is called تو آپ لوگوں نے پڑا ہوگا گائیس birds کی جو study ہے تو گائیس اسے onith halogy کہتے ہیں تو گائیس pollination by birds کہلاتا ہے onitho philly option is the right answer most important کہ یہ بھی question کئی بار پاس پیپر میں پوچھا گیا the shuttle weight in badminton should be from تو گائیس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا badminton کے shuttle جسے ہم کہتے ہیں تو گائیس اس کا جو weight ہوتا ہے نا وہ 4.74 سے لے کر 5.50 gram option is the right answer next question muscular and nervous disorder is due to lack off تو گائیس یہ آپ نے یاد رہنا ہے یہ ویٹمین e کی وجہ سے ہوتا ہے option c is the right answer what should be given to an athlete for instant energy تو گائیس آپ کو لے دیکھا ہوگا جو بھی athlete ہیں وہ ان کے چانق سے یا suddenly energy کو get up کرنے کے لئے گائیس اوپشن میں سے کس چیز یوز کرتے ہیں آپ نے کاربو ہائیٹ چیز کو کرنے کے لئے لینز استعمال ہوتا ہم نے یہ بتانا ہے question میں تو یاد رکھئے گا کنکیو لینز میوپیا کو دودھ کرنے کے لئے لئے use کیا جاتا next question which part of the human body is affected by hepatitis c to most can you can go hep c کی وجہ سے جو ہماری body کا جو من کے оргان ایف 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 ٹھیک ہو گیا option is the right answer next question which of following item is source of protein in 4 option میں سے ہم ایٹم source of protein ہے تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا یہ جو میٹ ہے نا گائز یہ ہی source of protein body of newborn baby تو گائز جو بھی new من کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے نیا تو اس میں ہم نے بتانا ہے کتنی ہڈیاں ہوتی کمنٹ سیکشن میں لازمی فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کے ویڈیو کیسی لگی میں ہر ویڈیو میں یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے کمنٹ سے next ویڈیو بنانے موٹیویشن ملتی رکھی گا ڈرن کوئی لیزر اسے کہتے ہیں اور موسٹ امپورٹن گائز اوپشن بھی آرائٹ آنسر نیکس گائز تو دیکھ اینڈیو سیوڈیو ہماری دانتوں میں جو ساٹھ سا مین کے پڑ جاتا نام مین کی داتوں کی بماری تو گائز یہ کس وجہ ہوتی ہم جگہ گیڑے یا ایک مین کے وزن رکھتی ہو تو گائز اسے میٹر کہتے ہیں آپ لوگ کو موسٹ کنیڈیو کو پتہ گو اوپشن ڈیز آرائٹ آنسر نیکس سیگمن فرن نیکس آرائی تو گائز یہ اپنے یاد رکھنا ہے یہ نیکس سائیکالوجی میں فادر بیو ہم ہم وہ ویڈیو میک آرائی آنسر نیکس سی پر دیز آرائی تو گائز یہ آپ نے یاد دکھنا یہ یہ ایک برین کی ہی مین کے دماغ کی بیماری ہے جس میں انسان اپنا جو ڈیس آرڈر مین کے لیول ہے نا مین کے وہ برقرار نہیں رکھ سکتا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اپشن ایس دہ رائٹ آنسر نیکس گیس وچیز دہ کاؤز آف ڈنگی فیور تو گائیس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے گائیس یہ جو ایڈیس جیپٹیس ہے نا گائیس مین کے یہ ایک مچھر کی ہی ٹائپ ہے ٹھیک ہو گیا اور گائیس اسی وجہ سے ڈنگی فیور ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایڈیس ایڈیس ایڈیپٹیس اپشن سیز دہ رائٹ آنسر وچی وٹیمین گیٹس ڈسٹرویڈ بائی ہیٹنگ تو گائیس کون سا جو وٹیم رائٹ آنسر وچی وچی پیس کیسے گزدار ملی یوزڈین بلونز آن اے شیپس ٹو گائیس گوباروں میں اور ایر شیپس میں جو کومنی جو گہد سکمل کی جاتی نا ہم نے وہ بہتانا ہے تو موسکی نیرز کو پتھا ہوگا ہی لیم اپشنی یہ رائٹ آنسر وچی ایلیمٹ is used to remove the permanent hardness of water تو گایز permanent hardness of water کو remove کرنے کے لیے جو ایلیمٹ یوز ہوتا ہے تو گایز یاد رکھی گا washing soda options is the right answer most important کا یہ question ہے next case then the name of laughing gas is تو گایز یہ آپ نے یاد اکھنا ہے nitrous oxide بھی اسے کہا جاتا ہے option b is the right answer the solid form of gas is known as dry ice تو گایز آپ نے یاد اکھنا ہے وہ carbon dioxide ہی ہوتی ہے option is the right answer who postulated the theory of natural selection in evolution تو گایز یہ آپ نے یاد دکھنا ہے theory of natural selection in evolution ہے نا گایز وہ passulate کی تھی ڈاروین نے option is the right answer next question which of the following animal is not a ruminant تو گایز ruminant کا مطلب بہتا ہے شور مچانے والا تو ان چار option میں سے ہم نے بتانا ہے کون سا جانور پر شور نہیں مچاتا تو گایز کاؤ یہ بھی آپ لوگوں نے سنا آگا مین کے یہ شور مچاتی ہے گایز گوٹ ہو گیا یہ بھی مین کے مچا دیتی ہے گایز یہ جو horse ہے نا یہ نہیں مچاتا ٹھیک ہو گیا تو option b is the right answer next question is trachoma is a disease of the تو گایز یہ آپ نے یاد دکھنا ہے یہ ایک آنکھوں کی بماری ہے next question is the unit of force is تو گایز force کا unit آپ لوگوں کو پتا ہوگا mostly can you do square is newton ٹھیک ہوگا اور گایز force f is equal to ma اس کا مین کے آپ نے یہ فارمولا بھی یاد رکھنا ہے next question is in eye donation which part of the eye is used تو گایز جب بھی eye donate کرنی ہو تو ہماری جو eye کا کون سا part مین کے use کیا جاتا ہے تو گایز کونی استعمال ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے option b is the right answer next question is the largest among the following is تو گایز ہم نے ان چاروپشوں میں سے بتانا ہے کون سا سب سے بڑا امین کے ہے لیکن ارث ہے سن ہے سولر سسٹم گلیکسی تو گایز یہ آپ نے یاد دکھنا ہے یہ ساری چیزیں ارث سن سولر سسٹم گایز یہ گلیکسی کا ہی پارٹ ہے ٹھیک ہوگا option b is the right answer next question is artificial dialysis is the substitute for تو گایز آپ لوگوں کو پتا ہے نا dialysis ہم کیوں کرواتے ہیں تو گایز یہ kidneys کا ہی substitute ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے option b is the right answer of the human body is تو گایز ہماری بڑی میں جو سب سے بڑا آرگن ہے نا ہم نے وہ بتانا ہے تو گایز یاد دکھیں گا liver جو ہے نا وہ ہماری بڑی کا سب سے بڑا آرگن ہے اور یہ گایز most important question ہے کئی بار pass paper میں repeat ہوا ہے تو گایز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے part 1 آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو اگر آپ کا میری ویڈیو سے تھوڑا بہت بھی knowledge ملا تو آپ نے ویڈیو کو like and channel کو subscribe اور comment section میں آپ نے لازمی feedback دینا ہے کہ آپ کے یہ ویڈیو کیسی لگی پھر بھی اگر آپ کا اس ویڈیو سے related کوئی بھی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں بھائی آپ کا لازمی جواب دے گا سو گایز آخر پر یہی کہ اللہ پاک آپ کو آپ کے ہر نیک مقصد میں کامیاب فرمائے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے thank you for watching take care اللہ حافظ